سورہ کحف کی آیت 18 میں اللہ صحابہ کحف کا ذکر کرتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی پاورفل آیہ ہے اللہ کس طرح سے نوجوانوں کی مدد کرتا ہے یہ آیہ اس بارے میں ہے یہ نوجوان کوئی نبی نہیں تھے بس ایمان والے لوگ تھے اور وہ اس دور میں جس وقت کوئی نبی نہیں تھا ایسے سمجھئے کہ وہ کچھ ہمارے جیسے ہی دور میں تھے اور وہ بس اپنے اسلام پر قائم رہنا چاہتے تھے لیکن ہر شخص ان کے خلاف تھا اسی وجہ سے وہ اپنے بادشاہ کے ساتھ مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور پھر بادشاہ سے بچنے کے لیے ایک غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں غار میں جا کر انہوں نے اللہ سے دعا کی اور ہدایت مانگی تو پھر اللہ نے ان کی ہر طرح سے مدد کی دیکھئے ان کے ساتھ کوئی امام یا دیندار شخص نہیں تھا نہ ہی وہ کوئی بزرگ تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوا کرتی یہ نوجوان تھے ایک عام سے نوجوانوں کا گروپ تھا لیکن دیکھئے کس طرح اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب آپ یہ آیت پڑھیں گے تب یقین آئے گا کہ اللہ کی مدد آتی ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے ایسے ایسے رستوں سے کہ جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ لوگ غار میں تھے تو اس میں کیا خاص بات ہے اور پھر وہ لوگ سوئی بہت لمبے عرصے کے لیے صحیح ہے لیکن یہ آیاء اس بارے میں نہیں ہے یہ ایک دوسرے موجزے کی طرف اشارہ کرتی ہے وَدَرَشْ شَمْسَ اور آپ سورج کو دیکھیں گے ازادلت جب وہ تلو ہوتا ہے تزاورو انکافم ذات الجیمین کہ وہ سورج کی شوائیں ان کے سیدھی طرف مر جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سورج اس غار کو روشن نہیں کرتا لیکن روشنی آتی ہے غار میں پر اللہ اس کی شوائوں کو مور دیتا ہے کہ ان کے اوپر سے ہو کر نہیں گزرتی اور تزاورو کا اصل معنی ہے مور دینا گھما دینا کسی چیز کے اوپر سے ایسا ان کے ساتھ صبح کے وقت ہوتا تھا وَعِزَا غَرَبَرْ سورج کے غروب ہونے کا وقت تقرید ہم وہ ان کو کرز دیتا ہے عربی میں کردہ مطلب کرز دینا فیور دینا سورج ان کو کرز دیتا ہے اور دائیں جانب مر جاتا ہے ذاتِ شمال اور یہ اور بھی لا جواب ہے وَهُمْ فِي فَجَوَاتِ مِنْهُمْ اور وہ گھار کے ایک کھلے حصے میں تھے اور اگر یہ ایک کھلا حصہ ہے تو سورج کی کرنے سیدھی ان پر پڑھنی چاہیے تھی لیکن اللہ نے ان کو مور دیا اپنے بندوں کی خاطر سبحان اللہ اور پھر اللہ کہتے ہیں ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی موجزات میں سے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے یا راہ دکھائیں پھر وہ ہیں ہدایت پانے والے حق پر اور اللہ جس کو بھی گمراہ کر دے تم ان کے لئے کوئی حفاظت کرنے والے نہ بن پاؤگے اللہ اپنے بندے کی حفاظت سورج کی کرنوں تک سے کر سکتا ہے لیکن گمراہ کے لئے تم کوئی راہ بتلانے والا نہ پاؤگے اور ہاں جو ہدایت ان کو ملی وہ بس ان کے دل کا ایمان ہی نہیں بلکہ وہ کہاں سوئیں گے کہاں لیٹیں گے اس میں سب شامل تھا اللہ انہیں گائیڈ کرتا رہا ان کے سونے میں بھی اللہ نے ان کو ہدایت دی ان کو کروٹ بدلانے میں بھی کہ کس کروٹ رہو اس روح کو رہو یا اس طرف مڑو اس طرح سے اللہ ہدایت کرتا ہے اپنے بندے کی اللہ نے انہیں نین میں بھی ہدایت دی جب انہوں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا یہ سورہ اتنی پاورفل ہے یہ آیاء اتنی پاورفل ہیں جب نوجوان لوگ اللہ کے حوالے خود کو کرتے ہیں دنیا ان کے حوالے ہو جاتی ہے قدرت کے قانون ان کے حوالے ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود کو اللہ کے حوالے کیا ہوتا ہے مجھے اور زیادہ کچھ بیان نہیں کرنا بس سوچیں ذرا جو میں کہہ رہا ہوں غور کریں اور غور کریں کہ آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر جب ہم سچ میں حقیقی معنوں میں اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں سیکھیں غار والے نوجوانوں سے سیکھیں خود کو اللہ کے حوالے کرنے کا کیا مطلب ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ اس امہ کے لئے کیا کرتے ہیں اور اللہ آپ کے لئے کیا کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم